بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام برگو دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجیننگ ڈیزائنگ انفارمیشی پیٹ فارمز دوستو جیسے کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر سیوال 3D کے اندر ہم نے اپنے یہ لائن ڈیسٹوپ یا ڈاون پراننگ کے مطلق کہ ہم اپنے پلٹ کیسے بنا سکتے ہیں اس کی سیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں اس مطلق کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا تھا اس کے اندر پلٹ کے سیززم وغیرہ کے متعلقی پوری ڈیٹیل تھے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھ لیے اس ویڈیو کو ہم نے آگے کانٹینیو کیا ہے اس کے اندر ہم نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے جو یہ ورٹیکل پلان کو پڑھاتے ہیں تو یہ ورٹیکل لائن سی اس کو ہم نے لینن کا نام دیا تھا لین 1 2 3 اور جو ہیرزنٹر تھی ان کو ہم نے سٹریٹ کا نام دیا تھا کہ سٹریٹ 1 2 3 4 اور اس کے بعد تو ان الیویشن اس کی پروفیل کو ہم نے کیسے بنانے اس ویڈیو کا اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا سیوٹی فیٹ روڈز کے اوپر ہم کیسے پروفیل کو بنائیں گے اس کو رن کریں گے اور اس کے بعد ہی اپنے ساری مین پرفیل روڈز کی بنانے کے بعد یہ جو سٹھیٹ اور لینز ہیں ان کی پرفیل کو آپس میں ہم کیسے ادھر میچ کریں گے سارا کوئی پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس ویڈیو کا اندر بتایا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری ویڈیوز پوری ڈیٹیل ادھر آپ کو نظر آ رہی ہے ساری پرفیل ہیں یہ ہم نے اس ویڈیو کا اندر جس کے اندر پورے ڈسکس کی ہے بہت ویڈیو ہے کہ اس میں میچنگ وغیرہ آپ نے لیول اس لیول کو کیسے میچ کرنا ہے اس لیول کو لے کے اس لیول تک اور ادھر جو بھی آپ نے ڈیزائن اس کے لیمیشنز و غیرہ لگانے ہیں جو بھی پرفیل بنانی وہ آپ کیسے بنائیں گے ہم انجننگ کے سروس فرام کرتے ہیں جس کے اندر ہم آپ کو ٹاپوگرافی سے لے کے ٹاپوگرافی سروے کوئی سوسائٹی کا سروے ہے اسی طریقے سے آپ کا کوئی سی ورس پلان ہے ھاٹر سپلائی کا پلان ہے کوئی بھی روڈ وغیرہ اس کا ڈیزائننگ ہے اس کا سروے ہے جو بھی آپ کام کروانا چاہتے ہیں اسی طریقے سے آپ کوئی ایز بیلڈ رائنگز بنانا چاہتے ہیں ڈیس کوئی سٹیکچرز کا آپ کوئی سٹیکچر اور بریڈجز وغیرہ وغیرہ کا بائربنل پیشی Sharksters ہیں ان کا ڈیزائر چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کو یہ ہاؤس میپ وغیرہ کوئی بھی چیز آپ بنوانا چاہتے ہیں اس قسم کی تو ہمارے پاس کمپلیٹ ایکسپرینس وولڈر ٹیم موجود ہے جو کہ ہم آپ کو یہ کام اچھے طریقہ کار کے ساتھ اور مکمل ذمہ داری کے ساتھ آپ کو کر کے دے سکتے ہیں اچھے ریٹس کے اوپر تو آپ نے میرا یہ نمبر آپ کو سکرن کے پر نظر آ رہے ہیں آپ مجھے ورس اپ کر سکتے ہیں آپ مجھے کال کر سکتے ہیں آپ کو ہی بھی کام کروانا چاہتے ہیں آپ کو کوئی دوسر کروانا چاہتے تو آپ ان کو بھی ضرور رکمنٹ کر رہے ہیں میرے سٹریٹ سم نے پچھلی ویڈیو کے اندر اپنے لگا ہی تھی اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیونٹی فائف روڈس کا روڈ ہے ہمارے پاس ہونے یہ سیونٹی فائف روڈ وولرزڈ روڈ ہے یہ ہمارے پاس تھری اسی تقلی کے سے یہ فور اور ہمارے پاس فائف روڈ کے روڈ عشد ہے وہ ہمارے پاس سیونٹی فائف روڈز جو بڑے روڈز ہائے اس کے اوپر ہم نے پلان پروفائل کو پہلے بنانا ہے اس کے ایلیویشن کو کلیچسٹ کرنا یہ ہمارے پاس لائن جا رہی ہے در سینٹر لائن سے لے کے یہ ادھر تک لائن تک تو اس لائن کے اوپر سب سے پہلے ہم اس کی اپنا پلان کو ڈراغ کریں گے در اس کو اپنا الائنمنٹ کو اوپر آ جانا ہے در سے الائنمنٹ بنانی ہم نے سب سے پہلے آپ نے ادھر الائنمنٹ آ جانا ہے create الائنمنٹ from object آپ نے در سے اس کو select کر لینا جو الائنمنٹ آپ کی لگی بھی ہے آپ نے اس کو در سے select کرنا ہے select کریں گے رویت سے اس کی رویت زیر ہے اور اسحد کے رویت سے اپنا پر چون میڑا چاہتے ہیں آپ اس طرف چلانا چاہتے ہیں یا اس طرف جس طرف بھی اپنا چاہتے ہیں آپ اس کو اگر اوپر سے نیچے چلانا چاہتے ہیں تو یہ اضافت ہے یہ آپ کو ایرو کو نشان دیکھ رہا رہا ہے کہ گھر کرنا چاہتے ہیں کہ نیچے سے ہماری اوپر جائے تو آپ نے اس کو ریورس کر دینا ہے تو ادھر اس کو ایسی طرح رکھنا چاہ لائن، ام ادھر سب سے نمیت ہے تو سیونٹی فائیف فیٹ روڈ ہمار پاس روڈ ون ہے ہم ادھر سے سیونٹی فائیف فیٹ یا جو بھی آپ کو روڈ کا نام ہے اس کو ہم دے دیں گے نام یہ سیونٹی فائیف فیٹ روڈ ون ہے ہمار پاس اس کا ون دے دینا ہے اسی طرح یہ میں پاس پرپوز ہے ہمنا پرپوز اس کو رکھنا ہے ادھر سے اور اسی طریقے سے یہ آپ نے ادھر سے آل لیبل کو سیلیک کر لینا ہے اور ریڈیس وغیرہ کیونکہ یہ ہماری سٹیڈ جا رہی ہے اس کے اندر کوئی ہماری کرس وغیرہ نہیں ہے تو آپ نے اس کا ریڈیس وغیرہ ایز ایز رکھ سکتے ہیں ادھر سے آپ اس کو اوکی کر دینا ہے اوکی کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس اس کی ادھر آگئی ہیں اور لائن کا کلر ہمارے پاس ادھر چینج ہو گیا سارا تو یہ ہماری سو سو فٹ کے اوپر ہنڈیڈ ایز لگی ہیں یہ مرپس سٹار ہو گیا زیرے زیرے سے لے کے اور ادھر آگیا ہمارے پاس یہ اس پورشن تک سکسٹین پلس فائیو پنٹ سیونٹو کی یہ ہماری علیمنٹ ہے یہ آپ نے سب سے پہلے اپنی علیمنٹ کو آپ نے اس طرح لگا دینا ہے علیمنٹ کو لگانے کے بعد آپ نے اسی کی سرفیس پروفائل کو بنا دینا ہے تو آپ نے پروفائل کو پر آنا ہے دسے اور کریئیٹ سرفیس پروفائل کر دینا ہے سرفیس پروفائل کریں گے کیونکہ یہ سیونٹی فائی فیٹ روڈ ون جو ہم نے علیمنٹ بنائی ہے وہ آ جائے گی دسے سٹار سے لے کے انفیک مائی پورجیکٹ مرپس سرفیس ہم نے پہلے بنائی ہوئی تھی ادھر سے آپ نے اس کو ادھر سے ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرنے کے بعد یاد اٹھرہ اور اپنی علیمنٹ کا نام دے دیں اور ادھر آپ نے اپنی پروفائل کا نام دینا ہے اپنے سیوینٹی فائیو ون آپ نے اس کی پروفائل کا نام دے دینا ہے وہی آپ یا کوئی اور بھی نام دینا چاہتے ہیں تو آپ سکتے ہے اسی طریقے سے اس کو نیکسٹ دینا ہے اس سے آٹومیٹک آ رہی ہے ہمارے پاس اگر آپ درمیان میں کوئی ریاں چھوڑنا چاہتے ہیں اس کو بنا سکتے ہیں اسی طرح آپنے نیکسٹ کر دینا ہے یہ منیمم اور mexمم ہمارے پاس آ رہے ہیں آپ جن سی اسigator اپنے اس کو نیکسٹ کر دینا ہے اور درا سے آپنے اس کا جو station اگر ہیں اس کو آپ fazem else ڈرگ دینا اس کو ہمная ہے نا تو آپ نے ادھر سے create profile view کو پر آ جانا ہے تو آپ نے ادھر ایک سائیڈ کو پر آ جانا ہے اور ادھر آپ نے profile ڈراغ کر دینی تو یہ ہمارے پاس جو profile آ جائے گی یہ surface profile آ جائے گی ہماری alignment کے حساب سے zero zero سے لے کے اور پورا یہ ہمارے پاس جو ہے سیونٹی پلس zero zero تک کی جو آ رہی ہے یہ ہمارے پاس exact اس کے surface profile آ رہی ہے سیونٹی فائی فیٹ روڈ ون کی یہ ہم اپ روڈ ون تھا آپ نے اسی طریقے سے ابھی ہم اس روڈ two کی بنائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ان profile کو ڈراغ کر دینا ہے یہ جو سیونٹی فائی فیٹس روڈ ہیں ان کو آپ نے بنانا ہے تو آپ نے دوبارہ alignment کو پر آ جانا ہے ادھر سے create alignment from object انٹر کر دینا alignment کو select کر لینا ہے alignment آپ نے direction وہی رکھنی ہے جس دو direction آپ نے پہلے روڈ کی رکھی ہے تو دوسرے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر اس کے بعد آپ نے right click کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے انٹر کر دینا ہے اور چیتری فٹ روڈ ون آ رہا تھا تو آپ اس کو روڈ two کر دینا ہے باقی سارا کچھ آپ کو پاس same to same ہے تو یہ مپس آ جائے گی two number road alignment اسی طرح آپ نے surface profile ڈراغ کر دینا ہے آپ نے انیسی آنے اور second number کو پر two کو پر جو ہماری آئی تھی اس کو بھی آپ نے اسی طرح as it is کر کے اور drop profile کر دینا ہے ادھر profile کا نام آپ نے change کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے as it is ہم میں اس کو رکھتا ہوں اور ادھر آپ نے ادھر اس جگہ کے اوپر آپ نے اس کو لگا دینا ہے تھوڑا سا اس کو موو کر کے میں نیچے لے آتا ہوں تھوڑا سا گیپ آج ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مپس سیونٹی فائی فور روڈ ون اور ادھر سیونٹی فائی فور روڈ پروفائل ٹو آ رہی ہے جو بھی آپ نام دیں گے وہ ادھر آتا جائے گا اس کے بعد آپ نے تھرڈ نمبر کو پر آ جائنا ہے روڈ تریڈ نمبر جو روڈ یہ ہوگا لے جا رہی ہے تو آپ نے اوپر سے لینمنٹ اوپر آنا ہے سیم ٹو سیم وہی پروسس آپ نے کرنا ہے ادھر سے اور ادھر سے آپ نے سیلیک کر دینا ہے انٹر کرنا ہے اور ادھر آپ نے نام اس کا سب سے پہلے اوپر آپ نے نام اس کا چینڈ کر دینا ہے باقی مرپاس سیم ٹو سیم ہے آپ نے اس کو کے کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے پروفائل کو پر آ جانا ہے اور کریئیٹ سرفس پروفائل کر دینا ہے روڈ نمبر three کے اوپر ادھر سے drop profile آپ نے اس کو ادھر سے ایڈ کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے road کا نام ادھر سے change کر کے road three کر دینا ہے next کر دیں اور ادھر سے آپ create profile بنا دیں تو یہ ادھر نیسی آپ نے لگا دینا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین roads کی ہمار پس ادھر آگئی ہیں اسی طریقے سے road number four ہمار پس جا رہا ہے یہ اوپر والا road number four کے بھی آپ نے ادھر سے alignment کو draw کرنا ہے پہلے alignment from object جو بھی آپ کی center line لگی ہوئی ہے اس کی بھی ID's وغیرہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ادھر کس طرف رکھنا چاہتے ہیں اس طرف رکھنا چاہتے ہیں یا صرف جدھر بھی رکھنا چاہتے ہیں اس کو رکھ کے کر دیں اور certify fit road four ہمار پاس اس کا یہ alignment بن جائے گی اور اسی طریقے سے آپ نے اس کو پر آنا ہے اس کی surface profile کو آپ نے بنا دینا ہے four number آپ نے ادھر سے کرنا ہے اس کو ادھر سے add کر دینا ہے اور drop profile کو پر آنا ہے اور ادھر آپ نے just اس کا نام change کر دینا ہے اور اسے create profile کے اوپر آپ آ جائیں profile کو پر آنے کے بعد آپ نے اس کو profile کو ادھر drop کر دینا ہے تو یہ چار profile ہم نے ادھر اگلا دی ہے تھوڑا سا میں اس کا آپ اس میں ان کا gap وغیرہ ادھر سے adjust کا بہت رہا ہوں آپ ان profile کو move کر آکے تو یہ چار profile آگی last number کو پر یہ مپس 75 fit کا five number road جا رہا ہے تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے آنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کی alignment کو ادھر drop کر دینا ہے کرنا ہے اور alignment کا روڈ کا نام alignment کا نام five کر کے اوکے کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کی surface profile کو بھی اسی طریقے سے drop کر دینا ہے یہ five number کی profile آپ نے select کر کے ادھر سے drop کرنا ہے اور drop view کے پر آنا ہے اور ادھر آپ نے profile کا نام change کر دینا ہے create profile کر دینا ہے اور ادھر نیچے آپ نے اس کو ادھر لگا دینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ادھر ابھی سب سے پہلے اوپر جو ہے یہ five number جو ہمارے main road جا رہے تھے ان کی profile کو ادھر drop کر دی ہے تبھی آپ نے جو بھی اس کے پورے یہ کا elevation رکھنا ہے top elevation جو design کا elevation رکھیں گے وہ آپ نے ان levels کے حساب سے رکھنا ہے کیونکہ یہ ایک دوسرے سے road یہ ادھر سے merge کر رہے ہیں آپ اس میں match کر رہے ہیں یعنی کہ یہ والا اگر آپ road number four دیکھ رہے ہیں تو road number four کے اندر ہمارے پاس one two اور three ہمارے پاس جو ہے یہ دونوں اس کے ساتھ match ہو رہے ہیں اور آخری road جو ہمارے five number آ رہا ہے وہ بھی ان roads کے ساتھ match ہو رہا ہے تو ان کے جو start اور end کے elevation ہے وہ ان سب کے ساتھ ادھر match کرنا چاہیے یہ جترے بھی points آپ کے جترے بھی یہ junctions کے آ رہے ہیں یہ profile آپ کے ادھر match کرنا چاہیے اور match ہم نے ان کو ان کے design elevation کو ہم نے ادھر match کرنا ہے سب سب جو بڑا کام ہوتا ہے اسی طرح کے land کے project کے اوپر یہ ہی ہوتا ہے کہ ان کی جو ہمارے جو design profile ہوئے گی اس کو آپس میں ہم match کریں گے یہ match ہو جائیں گے اس کے بعد ہم نے یہ جو lands اور street جا رہی ہیں ان کو بھی ہم نے انہی elevations کے اوپر ان سب کو match کر کے ان سب کو بنانا ہے تو یہ در تک آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ نے سب سے پہلے اس کی alignment کو draw کر دینا جو آپ کو پاس main road جا رہے ہیں میں پاس ادھر 75 feet road جا رہا تھا اگر آپ کے پاس ادھر 50 feet کا road بھی ہے کوئی main road ہے یا کوئی بھی 150 feet کا ہے 200 feet کے جو بھی roads ہیں ان کو سب سے پہلے ان کی profile کو آپ نے بنانا ہے اس کے بعد اس کو draw کرنا ہے جو ہماری vertical curves وغیرہ آئیں گی اگر آپ دینا چاہیں گے تو وہ ہماری انہی roads کی بیچ میں آئیں گی streets اور lands کی بیچ میں آپ نے کوئی vertical curves کا data وغیرہ نہیں دینا وہ suggest ایک level سے لے کے دوسری level تک وہ ادھر match کرتی ہے تو آپ نے اس چیز کے حوالے سے اس کی profiles کو جو surface profile ہیں ان سب کو ادھر آپ نے draw کر لینا ہے اسی طریقے سے جتنے آپ کو پاس ادھر main roads وغیرہ جا رہا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ طرح سے ہمارے پاس سارے roads آپس میں match کر رہے ہیں تو ہم آ جاتے ہیں road number four کے اوپر سب سے پہلے ہم بنائیں گے اپنی profile road number four کی ادھر سے میں تھوڑا سا اس کی جو surface وغیرہ ہے اس کو تھوڑا سا میں آف کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا ہمیں ادھر سے واضح نظر آئے اس چیز کے اوپر no display اس کو کر دیتا ہوں آف کر دیتا ہوں اور ادھر سے آپ کی جو point numbers وغیرہ ہیں ان کو بھی میں ادھر سے اسی طریقے سے elevation کی جو ہیں ان کو میں ادھر سے آف کر دیتا ہوں ان points وغیرہ کو point view property میں آنے کے بعد ادھر سے میں اس کو none کر دیتا ہوں اور یہ اس کے description وغیرہ بھی سارے آف کر دیتا ہوں plan کو اپنا میں صاف کر دیتا ہوں تبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا پاس ادھر سے road profile road number four جا رہا ہے اور اس طرف سے ہمارا پاس road number five جا رہا ہے اور ادھر ہمارا پاس جو edge کے اوپر ہے road number two ہے اور ادھر road number three ہے آپ کسی بھی road کو ادھر سے pick کر سکتے ہیں کانر والے roads کو ان کے ساتھ سے آپ بنا سکتے ہیں تو ہم سب سے پہلے pick کریں گے road number four کے اوپر اور اس کی ہم ادھر سے design profile کو سب سے پہلے draw کریں گے road number four کے اوپر آ جاتے ہیں ہم ادھر یہ ماپس road number four کی یہ ماپس surface profile جا رہی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماپس surface profile ہے جو این ایسل بیچ میں جارتے ہیں اس کے ساتھ سے جو بھی town planning یا کہ society کا آپ جو design elevation final کرتے ہیں اس کے بیچ میں آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ اس کی filling کتنی رکھنا چاہتے ہیں جو ideal filling ہوتی ہے وہ ڈھائی سے تین فٹ کے درمیان میں ہوتی ہے کہ آپ نے جو road کا elevation top رکھنا ہے اس کی طرح آپ کو جو پلاٹس ہوئیں گے ان کی بھی fillings اگلے جو بندے purchase کرتے ہیں ان کو اس کی filling اس level تک کرنی ہی ہوتی ہے وہ خود اپنا کرتے ہیں اور اپنی designing بناتے ہیں تو آپ نے اس میں کوشش کرنی ہے کہ آپ نے زیادہ height اس کے اندر نہیں دینی آپ ڈھائی سے تین فٹ کے اندر اس کی جو بھی top level آپ اس کا رکھیں گے پورے تقریبین اس کے بیچ میں رہے تین ساڑھے تین فٹ کوئی point آ جاتا ہے بیچ میں اس کے اندرشک نہیں ہے لیکن آپ نے maximum کوشش یہی کرنی ہے کہ پورا جو یہ آپ کا پورا area ہے یہ آپ کا same to same elevations کے اوپر رہے تھوڑا تھوڑا سا اس کا grade اور نارمال سا اور وہ خوبصورت بھی لگتا ہے اور اسی طریقے سے اس کے اندر جو پلاٹس پر اگر رہا ہے ان کے اوپر بھی جو آپ کا restriction وغیرہ ہوتی ہے سوارا کام بہت آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو آپ نے ادھر road number four کو پر آ جانا ہے ادھر سے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرپس ادھر جو elevation zero کو آ رہا ہے وہ seven zero four point six nine start کا آ رہا ہے اور end کا جو elevation آ رہا مرپس وہ seven zero five point three one کا آ رہا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ seven zero five اور ادھر سے مرپس seven zero four تو بھی مرپس ادھر سلوپ جا رہی ہے اور باقی درمیان میں اس کے elevations وغیرہ کا تھوڑا سے up down ہو رہا ہے میں دیسے ایک پولی لینڈ لگا کے بھی اس کی ادھر سے ہم اس کے elevations کو چیک کر دیتے ہیں ایف ایٹ پریس کر دیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ مرپس یہ تقریباً almost manner سا فرق ہے اس کے بیچ میں ان چیزوں کے حوالے سے وہ آپ نے اس کو ادھر سے ختم کر دینا ہے اور جو آپ نے ادھر ابھی ہم design profile کو اس کو ادھر اپنی اس کو پر الائی کرتے ہیں ڈھائی فٹ کے ساب سے آپ نے دیسے calculator کو open کر لینا ہے تو calculator کو open کر دیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مرپس اس کی جو average height آ رہی ہے وہ 70 almost تقریباً آپ اس کی average سے لگا لیں 704.69 ہے اور اسی طریقے سے جو maximum جو ہمارے پاس up level آ رہا تھا وہ 705.20 کا آ رہا تھا تو آپ نے در سے 704.69 ہے تو آپ ہم نے در سے اس کا ایک level 705 کو ہم adjust کرتے ہیں اس کے بیچ میں ہم plus 2.5 feet کو ہم add کر دیں گے تو ہمارا جو top level آ جائے گا وہ 707.50 کا آ جائے گا تو ہم نے 707.50 کے ادھر ہم نے ایک television لگانا ہے تو آپ نے profile کو پر آ جانا ہے profile creation کو اپنے دیسے click کرنا ہے اور یہ road number 4 کی profile کو آپ نے دیسے select کرنا ہے select کریں گے تو یہ آپ کا پاس road 75 feet کا road جو ہوئے گا اس کا design آ جائے گا 75 میں دیسے اس کو dash کر دیتا ہوں بیچ میں اور یہ design کا مرپس آ جائے گا design profile complete label side آپ نے اس کو okay کر دینا okay کریں گے تو یہ مرپس tool آ جائیں گے ادھر آپ نے ادھر سے اس کو tool کو اسی طریقے سے select کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس profile کو اوپر آ جانا ہے draw tangent with a vertical path بھی آپ اس کے بیچ میں لگا سکتے ہیں اگر ضرورت ہے اگر آپ ضرورت محسوس نہیں کر رہے ہیں تو یہ آپ اس کے اندر just ادھر سے tangent کے اوپر بھی اس کی working کو سارا اس طرح کر سکتے ہیں تو میں ادھر سے tangent اوپر just ادھر سے لیتا ہوں اور ادھر سے میں نے first point کو pick کرنا ہے pick کرنے کے لیے میں نے dash point station elevation یہ آپ کے سامنے screen view پر نظر آ رہا ہے dash psc میں نے دس enter کرنا ہے اور profile کے بیٹ میں select کرنا ہے ابھی دیکھ رہے ہیں کہ مرپس نیچے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو مرپس station آ رہا ہے کہ station کونسا ہم نے دینا ہے پی specify station ہم نے دینا ہے zero کا آپ zero کا دے دیں اور ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مرپس اس کا grid elevation کے اوپر ادھر چاہ رہا ہے تو elevation ہم نے کونسا دینا elevation جو ہم نے decide کیا تھا seven zero seven point five zero تو آپ ادھر سے seven zero seven point five zero کا آپ ادھر سے elevation دے دیں تو اب یہ آپ دیکھیں کہ فہلا پوائنٹ لگ جائے گا اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر کے اوپر آپ آ جائیں انڈ کے اوپر آپ آ جائیں گے تو ادھر سے مرپس seven zero seven point five zero کا آ رہا تھا تو آپ ادھر سے تھوڑا سا اس کا elevation ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں یا آپ کرنا چاہتے ہیں بھلکہ سا منس آپ grade دے دیں تو میں جیسے seven zero seven point seven zero seven کر دیتا ہوں change کا میں جیسے grade دے دیتا ہوں ادھر سے تو last کو پر جو last ڈی آ رہی تھی میری وہ ہم نے دیسے دیکھ لینا ہے eleven eleven پلس 48.07 یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس پوائنٹ کو آپ ادھر سے select کر سکتے ہیں select کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے elevation دے دینا ہے اور 707 کا elevation یہ آپ کو کمانڈ باہر میں نظر آ رہا ہے تو آپ نے ادھر سے انٹر کر دینا ہے انٹر کریں گے تو یہ آپ دیکھیں کہ مرپس ادھر اس کی لین ادھر ڈرا ہو گئی آپ ادھر سے اس کو right click کر کے اس کو ختم کر دیں گے تو یہ آپ دیکھیں کہ مرپس پہلی جو پروفائل وہ ہماری ڈرا ہو گئی یہ ادھر zero zero ڈی کو پر seven zero seven point five zero سے لے کے اور ادھر seven zero seven point zero zero پر ہم نے میچ کیا اور یہ آپ اس میں minus point zero four کا grade ادھر آ گیا ہے تو آپ نے پہلے design پروفائل کو اپنا اس طرح بنا دینا اگر کوئی اس میں زیادہ ویریشنز ہو گیرہ یا length زیادہ آ رہی تو ہم اس کے اندر vertical ویریشنز ہو گیرہ دے سکتے ہیں لیکن اس میں as it is اس جو بہت سن سوائٹس کے جو project ہوتا ہے اس کے بیچ میں بہت ہی کم جدھر ہم ہر پاس کوئی ویریشنز زیادہ ہوتا ہے ہلی ایریا بزا رہا ہے یا کوئی ایریا ہے اس کے اندر ہم vertical ویریشنز ہو گیرہ کو use کرتے ہیں otherwise normal جدھر grade ہمارا سیم ٹو سیم جا رہا ہے اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے تو ہم اس کے ساتھ سے ادھر کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے پہلی profile اپنی ادھر ڈراؤ کر دی اس کی سیونٹی فائیو روڈ نمبر فور کی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ابھی ہم نے بنا دیئے تو ابھی آپ یہ start دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے ہمارے پاس جو start روڈ جا رہا ہے سیونٹی فائیو ویٹ کا روڈ نمبر ثری کا وہ ادھر سے میچ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ روڈ نمبر جو ون آ رہا تھا ہمارے پاس جو ہمارے پاس سینٹر کو روڈ تھا وہ ادھر میچ کر رہا ہے تو ابھی ہم اگر یہ روڈ نمبر ون کی اگر profile کو بنانا چاہیں گے تو اسی profile کے حساب سے ہم نے ادھر سے چلنا یہ profile آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بنائے تو ادھر جو اس کا سینٹر کا لیول آئے گا وہ آر ڈی آپ نے در سے نوٹ کر لینی ہے ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آر ڈی اس کو ڈیمیشنز کو بھی لگا سکتے ہیں تو میں در سے جسٹ اس کی کمانڈ اس سے لے کے ادھر تک کا میں نے ڈسٹنس نوٹ کرنا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر میں پاس 36.96 کا ادھر میں پاس اگزیکٹ اس کا ڈسٹنس آ رہا ہے اس جگہ تک یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 36.80 کو آ رہا ہے تو ادھر 700-36.80 میں نے منس کر دینی ہے اور یہ اس کا الیوشن آ جائے گا ادھر اگزیکٹ جو اس کی آڈیز آ رہی ہیں اس جگہ کی جو آڈی آئے گی وہ 66.60 63.20 کو آ رہی ہے تو آپ نے ادھر اسی طرح ادھر آ جانا ہے اس جگہ اس پروفائر کے اوپر جو 66.30 کی جو آڈی آ رہی ہے اس کو آپ نے ادھر سے منس کر دینا تو ابھی آپ یہ دکھ رہے ہیں کہ 60 63.20 کی جو آڈی آ رہی ہے وہ آپ نے ادھر لگانی ہے تو یہ ہمارے پاس 600 کی آڈی ہے یہ ہمارے پاس 10 ڈیمیٹر کی گرینڈ لگے ہوئے 10 ڈیمیٹی ٹیٹ کے اوپر 20 60 80 ڈیمیٹر اپنے در سے یہ آ جانا ہے تو یہ ہمارے پاس 20 تھا تو یہ ہمارے پاس 40 کا ہے 40 کے بعد اپنے در اس کو لگانا ہے یا دوسری نمبر کو پر آپ ادھر سے ایجزیکٹ اس کی لینڈھ لے سکتے ہیں دوسرے سنیپس کو میں دوسرے آنکار دیتا ہوں اور ادھر سے آپ نے اس اسی طرح کر کے اور 63.60 ہم نے ادھر ایک لینڈ لگا دینا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لینڈ ہمارے پاس آ جائے گی آپ اس لینڈ کو ادھر اوپر تک لیا ہے ڈیزائن پروفیل تک ادھر تک آپ اس لینڈ کو ادھر لگا دے گی یہ مارا جو پوائنٹ ہے یہ ہمارا پاس پوائنٹ ہے ایجزیکٹ اس جگہ کا آ ڈی کے اوپر تو ادھر سے ہم نے اپنے پروفیل کا الیویشن چیک کرنا ہے کہ ادھر ہمارا پاس جو پروفیل کا الیویشن آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے ادھر آپ نے اوپر اس پروفیل کو دس سے سیلیکٹ کرنا ہے اور اوپر آ جانا ہے ایڈ لیبس کے اوپر اسٹیشن الیویشن اس کو آپ نے دس سے سیلیکٹ کرنا ہے اپنی پروفیل ویو کو سلیکٹ کر لینا پروفیل ویو کو سلیکٹ کریں گے اور اس پوائنٹ کو جو ہمارے پر پوائنٹ آیا ہے اس کو اپنے در سلیکٹ کر کے اور دو دفعہ ادھر سے کلک کرنے دو دفعہ کلک کر کے آپ اس کو سکرپ کر دیں تو آپ دیکھیں گے 6-6-3.20 جو آڈی ہم نے لگائی تھی وہ آڈی ادھر امار پاس آئی ہو یہ اور اس کا düşن اے کے لیبیشن آ رہا ہے سیبر سیون پوائنٹ ٹو ان کا آ رہا ہے تو یہ یہ در سے جو ہماری یہ سینٹر لینڈ کی جو پروفائل سچارٹ ہوئے گی اس eleviشن کے hesap سے اس کا eleviشن ہمارے پاس ادھر آ گیا ہے یہ eleviشن آپ نے ادھر نوٹ کر لینا ہے سیون زیرو سیون پوائنٹ ٹو ان کا میں ادھر لکھ دیتا ہوں سیون زیرو سیون پوائنٹ ٹو ان کا eleviشن یہ ہمارے پاس آ رہا ہے تو یہ جو روڈ نمبر ون کی پروفائل کر پر ابھی ہم نے آ جانا ہے اس پروفائل کے اوپر یہ جا رہی ہے یہ الائنمنٹ جا رہی ہے روڈ نمبر ون کی اس کو پر تو اس کی آڈیز ہم نے ادھر سے سچارٹ کی تھی آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا ایلیویشن ہم نے ادھر ڈیزائن ایلیویشن جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ایلیویشن کے ساپ سے ہم نے اس کے اوپر ابھی پروفائل کو اپنا دا کرنا ہے آپ اس کو ادھر سے کلوز کر دیں دوبارہ پروفائل کو پر آ جائیں پروفائل کریشن ٹول اور اس پروفائل روڈ نمبر ون کی جو پروفائل ہے اس کو آپ نے سیلیک کر لینا ہے اور ادھر آپ نے اس کا نام دے دینا ہے سیمنٹی فائیف ڈیش ون اور ادھر ڈیزائن جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں دینے کے بعد آپ اس کو ادھر سے اوکے کر دیں وہ ادھر سے آپ نے اسی طرح آ جانا ہے ادھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروفائل اگر آپ کی لمبی ہے اس کے بیچ میں اگر آپ کی ویٹیکل کرس وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں اس کے بیچ میں اگر آپ نہیں دینا چاہتے کوئی چیز اس طرح کی اسٹس سنپل تو آپ نے اس اس کو تینجنٹ کے ساپ سے کر دینا ہے ادھر سے ہم اس کو کریں گے کرس کے ساپ سے ڈرہ تینجنٹ ویٹ کرس تو آپ نے اس کو سیلیک کر لینا ہے تو ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے ڈیش پی ایس ای آپ نے وہی الیویشن جو ہے وہ آپ نے لگا کے انٹرکار دینا ہے اور اس پروفائل کو سیلیک کر دینا ہے سیلیک کرنے کے بعد سب سے پہلا سٹیشن آپ ادھر سے دیں گے 0 اور 707.21 اپنے در سے 707.21 اپنے در سے elevation اس کا اسی طریقے سے دے دینا ہے جو ہم نے پروفائل کو پر کلکولیٹ کیا تھا اور در سے آپ نے انٹرکار دینا ہے تو یہ ہمارا فرس پوائنٹ آ جائے کہ سیکنڈ پوائنٹ کو پر آپ نے در سے اسی در آگے آ جانا ہے اور کدر آپ وٹی کا کرنس وغیرہ ادھر لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے در تینجنٹ دے دینا ہے اس کا اب یہ آپ دیکھ کرنے کے بعد اس کا elevation آپ گر آپ اس کو مزید اوپر سے لے کے نیچے ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں اپنے پروفائل کے ساپ سے یا آپ اس کو آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس elevation کے اندر آپ نے اسی طریقے سے اس کا جو گریڈز وغیرہ بنتا ہے وہ اس کو آپ ادھر سے ایڈ کر دیں گے تو آپ میں ادھر سے اس کو ایڈ کر دیتا ہوں پلس ون فیٹ یہ 708.21 کا میرے پاس ادھر elevation آ جائے گا تو میں ادھر 708.21 کا میں نے ادھر elevation لگا دینا ہے ادھر یہ میرے پاس elevation اس کا آ جائے گا اور اسی طریقے سے end کو پر میں نے آ جائنا ہے end point کو ادھر سے میں نے ادھر سے اسی طریقے سے select کر لینا ہے snap کو میں end کر دوں گا اور last point کو میں نے select کر کے اور ادھر سے اسی طریقے سے جو میرے پاس last elevation میں اس کا دینا چاہوں گا وہ 70 ہم نے center کر دیا تھا 708.21 کا تو ادھر میں اسی طریقے سے point 50 کا اس سے manage کر دیتا ہوں 707.71 تو 707.71 کا میں نے ادھر دے دینا ہے اور ادھر سے میں نے اس کو double click کر کے اور ادھر اس کو enter کر دینا ہے تو یہ میرے پاس ادھر profile ڈرہ ہو جائے تو آپ دیکھ رہے کہ ہم نے یہ ڈرہ کر دی ہے اس کے بیچ میں ہم نے ایک ویڈی کا curves وغیرہ بھی add کر دی ہے اور پوری profile ہم نے ڈرہ کر دی ہے تو آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے ہم نے ادھر road 4 کی profile کو ڈرہ کیا اس کے elevation کو جسے پک کیا ہے جی elevation ہمارا road کا start ہو رہا تھا اور ادھر سے ہم نے اس کے profile کو ادھر سے اٹھایا اور end کے اوپر ادھر ڈرہ کر دیا سارا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے جو ہمارا end والا portion کا جو elevation آئے گا یہ والا elevation اس road کے اوپر جو elevation اس کا use ہوئے گا وہ elevation ہمارا basically اس point کا use ہوئے گا اسی طریقے یہ جو side wall streets جا رہی ہیں ان کے اوپر یہ والا elevation اس کے ساتھ جتنے attach ہو رہے ہیں اس profile کے ساتھ سارے elevation اس کے use ہوئے گے تو یہ اس کا ایک basic concept ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے second profile کو drag کر دی اسی طریقے سے ہم ابھی آ جاتے ہیں ادھر سے profile number two کو اوپر road number two کی profile کو اوپر آ جاتے ہیں ادھر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پاس اس کا elevation ادھر end کے اوپر جو ہمارا پاس elevation آئے تھا road number four کا road number four ہماری basic ہے اس کا جو end point کو اوپر جو elevation آئے تھا اس کو ہم دیکھیں گے ادھر یہ ہمارا پاس آتا 707.00 کا یہ اس جگہ کے اوپر بالکل exact اس جگہ کے اوپر 707.00 جیسے دونوں پائٹ یہ match کر رہے ہیں تو ہم نے ادھر profile number two کے پر آنا ہے اور جو start رکھیں گے وہ elevation کو ہم نے اسی طریقے سے road number four کے جو profile ہو اس کو 707.00 کے اوپر جو ہمارا پاس یہ end والا elevation آیا ہے یہ والا elevation اس elevation کے ساتھ سے ہم نے اس کا start elevation لینا ہے تو آپ نے اس کو اسی طرح close کر دینا ہے ادھر سے profile کو پر آ جانا ہے creation tool کے اوپر second number profile کو سیلیکٹ کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے 75-2 ڈی ایس design کا میں نام دے دیتا ہوں ادھر سے اور ادھر سے okay کرنے کے بعد میں نے اس کو اسی طریقے سے اس کو میں تینجنٹ اس کو پر ڈریکٹ لگاؤں گا ادھر سے تو آپ نے اس کو اسی طرح کر دینا ہے اور ادھر آپ نے اسی طرح start psc start station ہم نے ادھر سے 00 کا ادھر سے اسی طرح یہ اس کو exact station کو پک کر دینا ہے ایف 3 پریس کر کے snaps و گروہ پاپ آن کرتے ہیں ادھر سے اور یہ اس کو پک کر کر دیں اور ادھر آپ نے اسی طریقے سے جو elevation ادا رہا ہے 707 آرہا تھا تو آپ نے اس کو ادھر سے enter کر دینا ہے انٹر کر دے گا تو یہ ہماری پاس ادھر اس کا elevation آجائے گا اسی طریقے سے آپ ادھر ادھر بالکل اینڈ کو پر آجائیں ایڈ کے اوپر اپر ادھر اینڈ پوائنٹ کو پر میں نے ادھر اس کو اسی طرح select کر لینا اور اس کا elevation میں دے دیتا ہوں ادھر ہماری پاس start دیکھے دس میں اس کو انٹر کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں کہ پروفیر ادھر لگ جائے گی ڈبل اٹر کر کے کلوز کر دیں تو یہ ہمارے پاس الیویشن آ جائے کہ سیون زیلو سیکس پائنٹ تھری فائیف کا اور یہ ہمارے پاس الیویشن آ گیا سیون زیلو فور پوائنٹ تو تھری کا تو ادھر اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پوائنٹ زیلو فور کا گریڈ ادھر آ گیا سارا پوری اسی طرح میں اس کو اب ادھر سے کلوز کرتا ہوں اور ادھر آ جاتے ہیں ہم روڈ نمبر تھری کے اوپر تھری کو پر ہمارے پاس سٹارٹ الیویشن ہم نے ادھر اپنا بنائے ہوئے یہ جو ہمارے پاس جو روڈ نمبر آ فور پروفیر فور کا الیویشن تھا سیون زیلو سیون پانٹ فائیف زیرو یہ سٹارٹ الیویشن ہے ہم نے اسی الیویشن کو پر سے اس کو سٹارٹ کرنا تو آپ نے پروفائل کو پر آنا ہے پر پروفائیڈ کریشن ٹون کو پر آ جانا ہے اور سی پرفائل روڈ نمبر تھری کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے ادھر اور ادھر اس کا نام سیون پی فائیو آس بیزائن کے نام دہی دے دیں اور اس کے لئے آپ نے اس طریقے سے اوپر آ جاناے اور میں ادھر سے آپ نے پی ایسی آمنے لگانا ہے اور پروفائیل کو جو اس ٹاڈ سٹیشن ہو اس کو آپ نے اس سے سلیکٹ کر لیں سنایف کو میں ادھر سے آن کرتا ہوں تاکہ یہ میں پاس 00 اگزیکٹ سے آ جائے اور اسٹارڈ ڈیویشن ہمارے پاس 707.50 پھر رینڈ پہ آ جاتے ہیں ادھر سے آپ نے اسٹیشن اسی طرح سیلیک کر لینا اور اس کا ڈیویشن 707.00 میں دے رہے تھا ہوں دینے کے بعد انٹر کر دے رائٹ کلک کر کے اس کو کلوز کر دے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہم نے اس کی پروفیل بھی بنا دی ہے روڈ نمبر تھری کی پروفیل یہ جو پروفیل جا رہی تھی اس کی پروفیل بنا دی ہے ابھی آپ یہ دیکھیں ہے تو ادھر سے ہم نے جو پہلا الیویشن لکھا رکھا تھا ادھر ہم لکھ لیتے ہیں ساتھ پہلا روڈ کا الیویشن جو تھا ہمارا وہ 707.50 تھا ادھر سے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا اس کے بعد ادھر اس میں اس کو کاپی کرتا ہوں اور تاکہ آپ کو ان الیویشن کی ذرا اچھے طریقے سمجھ آ جائے ادھر یہ ہمارے پاس جو سینٹر والا الیویشن تھا یہ الیویشن ہمارے پاس آیا تھا یہ ہماری روڈ 1 تھی ہماری یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 75 روڈ 1 تھی یہ جو اس کو ہم نے سٹارٹ ہی گیا تھا 707.214 سے یہ جو الیویشن آ گیا 707.214 اسی طرح میں اس کو کاپی کرتا ہوں اور ادھر آگے ادھر اس کا جو بلکل جو ہماری روڈ 1 روڈ 4 کی جو اینڈ والی پروفائل کا الیویشن تھا وہ الیویشن میں ادھر اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں روڈ والی 1 4 یہ 4 تھا اس کا جو الیویشن تھا وہ 707.00 تھا 00 یہ الیویشن ہم نے بنا دیا تھا ادھر آگے اسی طریقے سے اس کو ہم نے ادھر کاپی کرتا ہوں اور بلکل میں اینڈ کے اوپر آ جاتا ہوں یہ جو روڈ نمبر ہمارے پاس ٹو جا رہی تھی یہ روڈ نمبر ٹو تھی 75 فٹ کی روڈ نمبر ٹو اس کا جو سٹارٹ الیویشن تھا وہ 707.00 سے سٹارٹ ہو رہا تھا یہ والا الیویشن جو ہم نے پر لکھا ہے یہ آپ کو ادھر لکھ رہا ہوں میں تاکہ آپ کو اس کی آسانی قصصہ سمجھ آ جائے اور اس کو جو ہم نے اینڈ کیا تھا وہ 706.35 کے اوپر کیا تھا یہ والا جو الیویشن ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گا 706.35 کے اوپر اس کو میرے سے تھوڑا سا کر دیتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے اسی طرح اس کو میں نے کاپٹ کرتا ہوں اور یہ جو ہمارے پاس روڈ وان کا جو سینٹر یہ در ہمارا اینڈ ہو رہا تھا اس کا الیویشن میں ادھر اس کے سامنے ادھر میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ روڈ وان یہ ہمارے روڈ وان کی سینٹر لائیں جا رہی تھی روڈ وان کا جو ہمارا اینڈ پوائنٹ آیا تھا وہ آیا تھا ہمارے پاس 706.712 یہ ادھر ہمارے پاس آیا تھا 706.712 ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آؤٹر سائیڈ کی جتنے روڈز تھے اس کے ہم نے ادھر یہ والا الیویشن یہ والا الیویشن یہ الیویشن کو ہم نے ملایا پہلے ہم نے یہ والی پروفیل بنائی اپنی اپر والی اس کے بعد جو اس کا دیزائنر لیول اس جگہ کو پر آیا ہے اس آڈی کو پر وہ لیول ہم نے ادھر سے کلکلیٹ کیا تھا اس جگہ کو پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ادھر یہ لیول آگ کے اوپر ہم نے اس کی روڈ وان کی پروفیل کو چلائے تھا ادھر اور یہ روڈ وان کا پروفیل کا اینڈ الیویشن 706.712 بنائی تھا اسی طریقے سے یہ جو روڈ ہمارے پاس جدر اینڈ ہو رہا تھا اس کا الیویشن جو ہمارے پاس انڈ کا الیویشن 707.00 آیا ہے اسی طرح یہ والی روڈ سے کپی کرنا ہے اور ادھر ہم نے لگا دینے گا یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 707.00 کا الیویشن ادھر آ گیا تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ باقی روڈ ہم نے ساری بنائی ہیں ادھر اس کے اوپر اس کے الیویشن وغیرہ بنائی ہیں لیکن جو اینڈ والی جائے گی وہ ہماری ابھی ان الیویشن کو پر چلے گی سٹارٹ جو ہوئے گا ہمارا 707 کو پر آئے گا اسی طریقے سے ادھر میان والا جو الیویشن ہوئے گا جیدھر ہمارا پاس روڈ ہمارا پاس میچ کر رہی ہے اس کا الیویشن ہوئے گا 706.712 اور اینڈ والا جو الیویشن ہوئے گا 706.35 یہ تین الیویشن ہم نے اس کے اوپر حساب سے اس کی پروفائل کو ادھر ایڈجسٹ کرنا ہے تو ابھی روڈ کی بیچ میں دیکھ رہا ہے کہ ادھر جب ہم اس الیویشن کو ادھر لگائیں گے تو ادھر ہمارے پاس اس کا گریڈ چینج ہو جائے گا ادھر 712 ہے ادھر 700 ہے ادھر 712 ہے اور اینڈ کے اوپر 706.35 ہے تو یہ گریڈ جیدھر ہمارا چینج ہوتا ہے وہ ہم vertical curve کے ذریعے اس گریڈ کو چینج کرتے ہیں یہ پانی نہیں ہے کہ جیدھ سے ہم اس کو ملا دیں تو روڈ کی جو geometry ہوئے گی اس کے ساپ سے ہم کریں گا یہ تین الیویشن کو ہم ادھر سے copy کر کے تاکہ ادھر ادھر سامنے راہ دیتے ہیں ادھر اسی کے اوپر ابھی ہم نے اس کی جو روڈ نمبر فائیو کے پروفائل ہوئے گی اس کو ہم ادھر سے draw کریں گے یہ ادھر میں نے تین الیویشن copy کر کے ادھر رکھ لیئے ہیں اس کو ادھر سے میں move کرتا ہوں remove کر کے اور روڈ نمبر فائیو یہ جو اینڈ والی پروفائل ہے اس کے سامنے ادھر front کے اوپر ادھر سامنے کر کے ادھر راہ دیتا ہوں تاکہ جب ہم اس کے پروفائل کو draw کریں تو ہم نے اس الیویشن کو کرنا ہے ابھی اس میں ایک چیز ہوئے کہ start اور end کو ہمارے پاس clear ہے لیکن جو center والی آر ڈی ہے اس کو ہم نے ادھر سے confirm کرنا ہے جس طرح ہم نے اوپر top کے اوپر اس آر ڈی کو confirm کیا تھا کہ ہماری آر ڈی کیا آئی ہے اسی طریقے سے ہم نے road number five کو اوپر اس آر ڈی کو ادھر سے confirm کرنا کیا آ رہی ہے ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس 16 plus 51 کی آر ڈی ادھر آپ end ہو رہی تھی اور ادھر میں پاس 600 ہے اور 700 تو آپ نے اسی طرح distance کی command لے نہیں snap کو میں ادھر سے under کر دیتا ہوں اور اس سے میں نے اس کا distance ادھر سے لے کے اور exact اس point تاکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 63.163 تو اس سے میں اسی طرح six hundred plus 63.16 کو ادھر میں پلاس کر دوں گا اس کے اندر دوبارہ اس کا ڈیسنس چیک کر لیتے ہیں 63.163 63.16 اور ادھر 3 اینڈ کریں گے تو یہ ماپس آر ڈی آ جائے گی 63.163 کی اس کو آر ڈی کو اسے کاپی کر لیتا ہوں کاپی کرنے کے بعد یہ آر ڈی کے سامنے میں ادھر اس کو پیسٹ کر دوں گا ادھر تاکہ آپ کے سامنے جیدر ہم نے یہ الیشن بنائے تو ادھر آس کی جو سینٹر کی آر ڈی ہم بنائیں گے اس کے سامنے ہم اس کو بنا سکیں تو ادھر سے اس کو میں تھوڑا سا سپیس دے دیتا ہوں یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس یہ جو سینٹر والا جو پی اے ہی بنائیں گے ہیں وہ 663.163 کو پر اس الیویشن کے اوپر بنائیں گے کہ جو ہمارا روڈ کا الیویشن ہوئے گا ورٹیکل کرف کے اوپر سینٹر رائن کا الیویشن یہ والا ہے تو بھی ہم نے ادھر سے اسی طریقے سے ہم پروفائل کو پر آ جائیں گے پروفائل کریشنگ ٹول کے اوپر اس پروفائل کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور ادھر آپ نے نام اسی طرح دے دینا ہے 75-5 اور ڈی ای ایس ادھر سے میں اوکی کر دیتا ہوں اس کو اور ادھر سے میں نے ادھر سے ورٹیکل کرو درو اوکی کرو کرو ڈی ایس کم میں نے سی کر لینا ہے اور ادھر میں نے آنا ہے اور اسی طریقے سے ڈی ایس سٹارٹ پوائنٹ ڈیروزیرو کا سیلیکٹ کرنا ہے اور ادھر اوپر ایلیویشن اوپر پاس آ رہا ہے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں 707.00 یہ فرسٹ والا ایلیویشن آپ کو ناظر آ رہا ہے انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے نیچس کپر آ جانا ہے 663 3.163 انٹر کرنا ہے اور الیویشن ہے ہمارے پاس 706.712 آپ نے اس کو اسے انٹرکار دیرنا ہے اس کے بعد آپ نے اینڈ کے اوپر آ جائنا ہے اینڈ کا سٹیشن آپ نے ایدھر سے اسی طریقے سے ایدھر سے پک کر لینا الیویشن کو اور پک کرنے کے بعد آپ کو ہمارے پاس الیویشن اوپر نظر آ رہا ہے 706.35 آپ نے انٹرکار دیرنا ہے رائٹ کلک کر کے اسے اس کو کلوز کر دینا پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سی لین ایدھر ڈرہ ہو گئی ہے تو ایدھر سے آپ نے ورٹیکل کرف کو ایدھر نیچے لے آنا ہے اور ایدھر آپ نے چیک کرنا ہے اس کو پر الیویشن تو مر پاس جو الیویشن آ رہا ہے وہ 706.71 کا الیویشن آ رہا ہے ایدھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے آپ نے اس کے الیویشن وغیرہ کو ایدھر ایڈجسٹ کر دینا ہے ان کے ساتھ سے جو کچھ بھی الیویشن وغیرہ ایدھر ہمارے بنیں گے اس کے ساتھ سے ابھی آپ یہ دیکھ رہا ہے کہ پوری ویٹیکل وغیرہ کو ہم نے ایدھر اس کو ایڈجسٹ کر دی ایس کے ہم نے پورے سٹارٹ سے لے کے ایدھر سے لے کے پروفائل کو سٹارٹ کیا پھر ور نمبر ون کی بنائی پھر نمبر ٹو کی بنائی پھر نمبر ثری کی بنائی اس کے بعد نمبر فور اور نمبر فائیف کے بعد ہم نے اس کو پروفائل کو ایدھر بنا دیا تو آپ یہ ساری پروفائل کو آپ نے اسی طرح اپس میں میچ کرنا ہے اس کا طریقہ کار آپ کو اسے سارا سمجھ آ گیا ہوگا ادھر تک کا طریقہ کار رکھو تو یہ آپ نے ان کو بلکل ایگزیکٹ اسی طریقے سے اس کو آپ اس میں آپ نے میچ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے چیز پروفائل کے بینڈز وغیرہ کو چینج کر لیں ادھر سے اس پروفائل کو سیلیکٹ کر لیں اور ادھر سے آپ نے پروفائل ویو راپرٹیز پر آ جانا ہے ادھر سے اور ادھر سے آپ نے بینڈز پر آنا ہے ادھر سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ادھر بینٹسکو پر یہ آپ لیبل ون دیکھ رہے ہیں ادھر سے ہمارے پاس دونوں پروفائلز ادھر آ گیا آ رہی ہوں گی تو یہ پروفائل ون ہمارے پاس مائی پروڈیکٹیو پر یہ سیونٹی فیٹ ڈیزائن ہے اس کو آپ ڈیزائن پر کر دیں اور اس کو آپ اسی طریقے سے جو ہماری سیرفس پروفائل تھی اس کو پر رہنے دیں اور اس سے آپ اپلائی کر کے اوکی کر دیں یہ نیسے آپ کے ہمارے پاس اگر الیویشن سارے ان کا چینج ہو جائے گا تو بھی آپ نے ادھر آ جانا ہے اور ادھر اگزیکٹ ہم نے ادھر اس کا سینٹر لین کا الیویشن دیکھنا ہے سکس پلس سکس 3.16 کے اوپر تو آپ نے ادھر سے آنا ہے اور ادھر آپ اس کی میں ایسی طریقے سے اس کو اوپر لہن لگاتا ہوں ادھر 63.16 کے اوپر پھر کر دیں 63.163 کے اوپر تو یہ ہم اپس آ جائے گا ادھر سے آپ اس کو ُگر کو بلکل اگزیکٹ اوپر لیا ہے اور اس سے آپ نے اپنا اپنا پروفائل کا الیویشن ادھر چیک کرنا ہے پروفائل v کو آپ co سلیکٹ کر لے اور ایڈ لیبسو کو اپر آجائے اسٹیشن الی ویشن اور ادھر سے اپنے اپنے پروفائل کو سلیکٹ کر لیں جس کو بھی آپ لگانا چاہتے ہیں اور ادھر سے آپ نے جوètres اُپوائنٹ آپ کرنا چاہتے ہیں یہ جو ہم میں نے بھی آ ڈز لگائی ہے اس پوائی کو آپ پڑا آ کے آپ اس کا سینٹر کا الیویشن اس سے چیک کر سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیویشن ہمارا پاس ادھر آ رہا ہے اس کو آپ select کرکے بلکل exact اسینٹر کو لیا ہے اور ادھر آپ چیک کر لیا ہے 706.71 یہ الیویشن ہمارا پاس بلکل exact جو امارا پاس الیویشن تھا ادھر اس کے ساتھ سے بلکل یہ الیویشن یہ ادھر match کر رہا ہے ادھر vertical curves کے اوپر بھی ہم نے لگائی ہے لیکن ادھر ادھر grade کا variation نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ فرق اس میں زیادہ نہیں ہے یعنی تو vertical curve کے ساپ سے اس کے elevation calculation کے اندر ادھر centimeters یا inches کے اندر فرق آتا ہے تو اگر وہ فرق آ رہا تھا تو ہم نے اس پی کو ادھر سے change کرنا تھا اگر آپ suppose اگر آپ کا فرق آ رہا ہے تو آپ نے ادھر سے پی کو اسی طریقے سے آپ یا ڈاؤن ادھر سے آپ کر سکتے ہیں جہاں در کریں گے جہاں در آپ کا elevation set ہوئے گا اپنے ادھر اس elevation کو ادھر کر دینا ہے ادھر میں اپس elevation وغیرہ حقیقت میں سیم آیا ہے اس طریقے سے اب یہ آپ اس طریقے سے second profile کو بھی select کر لیں ادھر سے اس کے property میں چلے جائے اور ادھر سے آپ نے اس کے بینڈ کو پر آ جانا ہے اور اس کے جو elevation کے جو profile وار کو ہم design elevation رکھا ہوا ہے تو profile for اس کا ہم نے ادھر سے elevation وغیرہ ان کے change کر دینا ہے سارے اس طریقے سے جس طریقے سے یہ ادھر آ رہے ہیں تو یہ ہے ادھر اس کے پر profile design سطریقے سے آپ نے سب کے elevation وغیرہ اس کے بینڈ کے اوپر profile view property اوپر جا کے اور ادھر سے آپ نے اس کے جو فسٹ یا سیکنڈ کو پر جدھر اوپر رکھنا چاہتے ہیں جو پہلے profile کو change کر دیں گے دوسرے پر رکھنا چاہتے ہیں تو دوسری profile کو آپ نے اسے change کرنا ہے جو جو اسے profile آپ change کرتے جائیں گے وہ آپ کے elevation وغیرہ سارے ادھر سے ان کے change ہوتے جائیں گے سب الیویشن وغیرہ آپ نے دس سے top اور bottom کے design level اور anasal کے دونوں کے الیویشن وغیرہ آپ نے دس سے change کر دیں گے جو design profile وغیرہ بنائی ہے اس کے حساب سے یہ آپ نے سارے profiles وغیرہ آپ نے اسی طرح بنانے میں جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تو یہ جو building roads کے جو land development کو project ہوتے ہیں اس کو پر same to same یہی method use ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ سارے levels آپس میں match کرتے ہیں تو یہ ابھی profile ہم نے ساری بنا دی اس کی profile یہ ہماری main roads کی profile تھی آپ نے دیکھا کہ یہ میں نے main roads کی profile بنائی ہے 75 fits roads کی اب اس کے بیچ پہ ہم پر street ہے یہ جو streets ہوئیں گے یہ بھی same to same اسی nature کے ذریعے اسی طریقے سے یہ change ہوئیں گے جو الیویشن ہم نے ادھر calculate کی ہیں ابھی یہ سارے elevation ہمارے پاس ادھر match کر رہے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ land one ہے land one کی جو rd ادھر آئے گی آپ نے اس کا rd کا distance ادھر لگانا ہے اسی طریقے سے یہ land one آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل یہ end تک جا رہی ہے ہمارے پاس ادھر روڈ five تک ہمارے پاس یہ match کر رہی ہے اور ادھر سے آپ نے روڈ four کا elevation اور ادھر سے آپ نے روڈ five کا elevation آپ نے ادھر سے لے لینا جو elevation آ رہے ہیں اس کو پر آپ نے اپنے profile کو ادھر سے easily drop کرنا ہے سپوز میں ادھر آپ کو بتاتا ہوں کہ ادھر سے ہم شروع کرتے ہیں اس جگہ سے ادھر سے ہم شروع کرتے ہیں ادھر سے میں distance calculate تھی ہے اس کا سب سے پہلے ڈی کے اوپر تو آپ نے ادھر سے کیا کرنا ہے alignment کو select کر لینا ہے add levels کو پر آ جانا ہے station offset fix point آپ نے اس کو ادھر سے click کرنا ہے اور ادھر آپ نے اس کو click کر دینا ہے تو یہ آپ کو پاس station آ جائے گا اسی طریقے سے land number two کو پر بھی آپ نے لگا دینا ہے land number three کو پر بھی آپ نے ادھر سے لگا دینا ہے ان کے station سب کیا آپ نے mark کر دینا ہے اس کا بنا ہوئے آر ایڈ یہ ہمارے پاس اسی طرح آپ نے ادھر اس کے لیے land number five کو پر آنا ہے station وغیرہ mark کر دینا ہے آپ نے اس کے اندر اور ادھر سے یہ ہمارے پاس بنا ہوا ہے اسی طرح یہ alignment road number three اس کو آپ نے ادھر select کرنا ہے offset television کو پر آ جانا ہے fix elevation کو آپ نے select کرنا ہے اور اس کا center point mark کر کے اور ادھر سے آپ نے اس کے جتنے بھی آپ کے roads کے links جا رہے ہیں اس سب کے اپنے ادھر سے اس کی وغیرہ note کر لینے ہیں addies آپ note کریں گے تو آگے ہمارے پاس اسی طریقے سے sunny ہو جائے گی اسی طریقے سے road number four کو آپ نے select current اور fix point کو پر آنا ہے اور جتنے آپ کے roads کے ادھر سے links جا رہے ہیں اس اوپر آپ نے اس کو اس کے ڈیز وغیرہ ادھر لگا دینے جتنے آپ کے roads کے ساتھ اس کے links میرے رہے ہیں streets کے یا lands کے وہ سارے کے سارے آپ نے ادھر اسی طریقے سے لگانے یہ آپ سارے ایک دفعہ لگا لیں گے تاکہ آپ کی working آگے easy ہو جائے گی ساری working آپ کو آسانی ہو جائے گی ان points کے اوپر آپ نے سارے اس کے elevation وغیرہ سارے بنانے ہیں تو یہ آپ کو میں پورا طریقہ اور آستہ آستہ process ساتھ بتا رہا ہوں اگر آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو آپ نے میرے چینل کو ضرور subscribe کر لینا ہے اسی طریقے سے یہ مرپس rule number three جا رہی تھی اس کو بھی آپ نے اسی طریقے سے آنا ہے اور اسے select کر کے اس کے جو جتنے بھی آپ کی links کے اوپر آپ کے یہ road match کر رہے ہیں ان کی آپ نے وغیرہ ادھر fix points کے اوپر آپ نے لگا دینی ہے تاکہ آپ کو اس کے وغیرہ ڈوننے میں دکھت وغیرہ یا پرشانی پیش نہ آئے تو آپ نے یہ اس کو اسی طریقے سے ان points کو آپ نے ادھر mark کرنا ہے یہ آپ ایک در فور mark کر لیں گے اس کے بعد جسٹ آپ نے ادھر سے ڈیز لینی ہے اور ادھر اس کو پر لگاتے جائیں گے اسی طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ road number یہ جو ہماری center والی road جا رہی ہے اس کو پر بھی آپ نے اسی طریقے سے select کر لینا ہے اور select کرنے کے بعد ادھر سے fix point کو پر آنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کے levels وغیرہ سارے ادھر لگاتے جانے جتنے ادھر اس کے links آ رہے ہیں آپ اس میں رائٹ یا left طرف جس طرف بھی آ رہے ہیں یہ سارے آپ نے ادھر اس کو اوپر لگانے ہیں یہ طریقہ کا جتنے پروجیکٹ ہوتے ہیں سب کے اوپر یہی طریقہ کا آ رہا ہے اس کے علاوہ بھی آپ جو بھی roads وغیرہ کو جدھر بھی میچ کرتے ہیں اس میں main roads کی جو پروفائل ہوتی ہے اس کے elevation کے ساتھ سے آپ نے ان کو میچ کرنا ہوتا ہے اس کے پر آپ یہ ساری ڈی وغیرہ ادھر اس کی mark کر دیں گے ساری تاکہ easily یہ working آپ کی سانہ ہو جائے اور جیدھر آپ کام کریں تو آپ کے لیے آسانی کے ساتھ یہ کام آپ ادھر سے easily کرتے جائیں گے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے points ہم نے ادھر ان کے لگا دیئے یہ ہماری main profiles آ گئی تھی اس کو میں ادھر سے rectangular دیکھ کے اور ادھر اس کو ایک shape کے اندر الادہ کر دوں گا اور ادھر سے بھی جو ہماری لینز آئیں گے یہ state جا رہی ہیں اور جو horizontal جا رہی ہیں ہماری streets جا رہی ہیں ان کو ہم نے کیسے ملایا ہے میں آپ کو ایک دو ادھر سے reference کے طور پر بتا رہتا ہوں طریقہ کار سب کا وہ ہی ہوئے گا main profile ہماری سب کی یہی چلے گی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو elevations وغیرہ ہم نے ان کو پر بنائے تھے اسی طریقے سے اس کے elevations وغیرہ چلیں گے اب یہ land ہوانے ہیں ہمارے پاس تو آپ پر alignment کے اوپر آنا ہے ادھر سے اور ادھر سے آپ نے alignment from objective اوپر آنا ہے اور اس alignment کو آپ نے دیسے click کر دینا ہے آپ ڈی اسٹیشن اس طرح رکھنا چاہتے ہیں آپ سے ڈاؤن رکھنا چاہتے ہیں ڈاؤن سے آپ تو آپ جو رکھ سکتے ہیں اس کو میں اسی طرح additive اس کو رکھوں گا ادھر inter card دیتا ہوں اور یہ ماں پاس 75 way road تھا تو ادھر ہم نے اس کا نام دے دینا ہے L1 land1 کا ہم نام دے دیتے ہیں یہ land1 ہے L1 ہم نام دے دیں گے all labels ہے radius وغیرہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے میں دیسے اوکی کروں گا تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ماں پاس اس کی alignment اسے لگ گئی ہے اسی طریقے سے alignment لگانے کے بعد آپ نے اسے پروفائل کو پر آنا ہے create surface پروفائل آپ نے اسے line1 کی کر دینا ہے اس کو add کر دینا ہے اور اسی طریقے سے graph پروفائل کو اپر آپ نے جانا ہے اور ادھر آپ نے L1 آپ نے اس کی پروفائل کا نام رہ دینا ہے L1 ہمارے پاس پروفائل آ جائے گی اور اسے next کر کے illusions وغیرہ سارے وہی آپ نے اس کو ادھر اگزیک کرنا ہے ادھر آپ نے ادھر اس کو لین کے پروفائل کو بنا دیں گے تو یہ ہماری surface پروفائل بن جائے گی روڈ ون لین ون کی یہ جو لین ون جا رہی ہے اس کی پروفائل آگی اس کے elevation ابھی ہم نے اسی طریقے سے لگانے اس پروفائل کے اوپر سے جو ہمارے پاس یہ main پروفائل بنی ہوئی ہے اس کے اوپر سے ہم نے اس کے اوپر top level design level لگانے وہ ہم نے کیسے لگانا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لین ون ہماری جو start ہو رہی ہے اس کا ہم نے ادھر آپ جو point لگا ہے وہ 15 plus 2 3.52 آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرپس اس کا station آ رہا ہے 15 plus 2 3.52 اسی والی alignment کا road 4 کا یہ آپ نے elevation کو اسی طریقے سے اس کو اپنے پاس road کر لینا ہے اس کی rds وغیرہ کو جو ہم آپ آر ڈی آ رہی ہیں اس کی 15 plus 2 3.52 آپ نے ادھر آ جانا ہے پروفائل 4 کے اوپر اور ادھر سے 50 ادھر سے آپ نے ایک اولی لین لگانی ہے 2 3.52 کے اوپر اور اوپر ایک اس لین کو اپنے ادھر اوپر لے جانا ہے آپ یہ لین لگا دیں گے ادھر آپ نے ادھر اسی طرح پروفائل کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اوپر آپ نے ادھر آ جانا پروفائل لیبرز کے اوپر اسٹیشن ادھر سے آپ نے پروفائل کو سیلیکٹ کر کے اس کی پہلے rd کو آپ سیلیکٹ کر لیں اور اسی جگہ آپ نے اس کا elevation کو سیلیکٹ کر لینا تو یہ ہمارے پاس exact اس rd کا elevation آ گیا 707.42 اسی طرح آپ یہ land number one آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیچے کا کاری ہے ہمارے پاس بالکل and کا کاری ہے تو یہ ہمارے پاس جو یہ پروفائل جا رہی ہے یہ five number road کی جا رہی ہے five number road کے اوپر rd ہماری same to same وہی ہے two three point five two تو ابھی ہم نے اس کا elevation جو ہے اس five number پروفائل کے اوپر دیکھنا ہے تو five number پروفائل کے اوپر fifteen plus ادھر آپ نے اسی طریقے سے اس لینڈ کو پر آ جانا ہے ادھر اور twenty three point five two کی آپ نے ایک لینڈ اوپر تک آپ نے لگا دینی ہے اس پروفائل تک اور ادھر آپ نے اس پروفائل کو سیلیکٹ کرنا ہے ادھر سے آپ نے end labels کو پر station elevation پروفائل کو سیلیکٹ کر لیں اور ادھر سے آپ نے اسی point کو پر اس کا ڈیس اور اسی point کو پر آپ نے اس کا elevation آپ نے دیکھ لینا ہے یہ دونوں elevation آپ کے پاس آگئے ہیں یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پہلا elevation ہمارے پاس آیا ہے seven zero seven point zero four اور second number پہ جو elevation آیا ہے وہ آیا seven zero six point three nine تو ابھی آپ نے یہ دونوں elevation کو نوٹ کر لینا ہے اور نوٹ کرنے کے بعد ادھر اس کے اوپر اس کی design پروفائل کو آپ نے اسے create تو ابھی آپ نے یہ جو elevation آیا ہے آپ اس کو نوٹ کر لینا ہے یا ادھر سے آپ اس کو ادھر سے move کرا سکتے ہیں اوپر move کرانے کے بعد آپ اس کو ادھر ادھر سامنے ادھر place کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے یہ دوسرے elevation کو بھی آپ ادھر سے ٹک کر لیں اگر آپ کو پاس نوٹ بک ہے تو آپ اس کو نوٹ کر لیں میں جیسے آپ کے سامنے ادھر سے اس کو فیلال اسی طرح آجیل طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ دونوں elevation ہمارے پاس start اور end کے elevation ادھر ہمارے پاس ادھر آئے ہوئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ پروفائل کو پر آنا ہے پروفائل creation tool اور ادھر سے آپ نے design لازم سا ادھر لکھنا ہے کہ پروفائل زیادہ ہو جاتی ہے اس کے در بہت زیادہ پروفائل ہوتی ہے پھر اس کا باتہ نہیں چلتا آپ نے در سے okay کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے draw with a tangents کو تلع جانا ہے اور ادھر سے آپ نے پر پروفائل کو select کر کے داعش بی ایس سی دوبارہ جبارے ہوں ادھر سے آپ نے اس کا zero zero station آپ نے select کرنا ہے اور اس کے بعد elevation ہمارے پاس آئے تھا seven zero seven point zero 4 یہ آپ کے ادھر رائٹ سائٹ کو پر نظر آ رہا ہے آپ نے دوسرے انٹر کر دینا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے بلکل انڈ کو پر آ جانا ہے اور انڈ پوائنٹ کو انڈ آرڈ کو آپ نے دوسرے سیلیک کرنا ہے اور اس کا الیمشن امر پاس ادھر آپ کو سائٹ کو پر نظر آ رہا ہے سیون زیرو سکس پوائنٹ سیون زیرو سکس پوائنٹ تھری نائن آپ نے اس کا الیمشن دینا ہے اور انٹر کر دینا ہے اور ادھر سے رائٹ کلک کر کے اس کو کلوز کر دینا ہے تو یہ آپ کی لین ون کی پروفیل ساری آ جائے گا جو بھی گریڈ اس کے بیچ میں آ رہا ہے وہ آٹومیٹکلی ادھر سے یہ آپ کا پورا کریٹ ہو جائے گا آپ نے یہ پر والا اسٹیشن نوٹ کیا نیچی والا کیا اس کے بعد ہم نے ان دونوں پوائنٹس کے جو تھے ان کے ہم نے سٹارٹ اور اینڈ پوائنٹ ادھر مارک کر کے اس کی پروفیل کو ہم نے ا دیا تو آپ نے اس پوائنٹس کو اکرل کر دینا یہ ہے ہماری پہلے روڈ پروفیل آ گئی تھی اب اسی طریقے سے آپ نے باقی روڈوں کی پروفیل کو بھی آپ نے بنانا ہے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائیو کو لائک ضرور کر دی جیس اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں آگے لینڈ ٹو آ رہی لینڈ ٹو کو ہم نے بعد میں کریں گے اسی طرح لینڈ سٹیٹ سیون کو بھی ہم بعد میں کریں گ یہ پوری اینڈ تک آ رہی ہے ہم اس کے پہلے پروفائل میں اس کا alignment بنانے کے بعد اس کے پروفائل بنائیں گے اس کے بعد میں آپ کو ایک دو پوائنٹ اور بتا دوں گا باقی process سارا سیم ٹو سیم اسی طرح ہوتا ہے تو آپ نے ادھر سے اوپر آ جانا ہے اسی طرح alignment کے اوپر alignment from object اور ادھر سے آپ نے object کو select کر کے اور ادھر سے آپ نے enter کر دینا ہے یہ آپ نے اس کا نام پہلا ہمارا land one تھا ادھر سے آپ نے land three کر دینا ہے باقی سیٹم ساری وہی ہوگی اس کے بعد آپ نے ادھر سے پروفائل کو اوپر آجانا ہے اور create surface profile ادھر سے آپ نے land three کو آپ نے select کرنا ہے my project اس کو اپنے در سے ایڈ کر دینا ہے create draw profile ادھر سے آپ نے profile کا نام land three ادھر کر دینا ہے اور create profile تو آپ نے ادھر اسی طرح second number کے اوپر میں ادھر آجاتا ہوں اور ادھر میں اس کے profile کو ادھر لگا جاتا ہوں یہ ہمیں پاس روڈ two کی land three کی profile آگی ہے ادھر آپ نے اوپر آنا ہے اسی طریقے سن اس کا ایلیوشن آپ دیکھ رہے ہیں 11 سکس پاینڈ پریک name اور 86 پاینڈ پر آپ نےросing راگا کے اور لینڈ پر ایڈ آنے کے بعد آپuche ادھر آپ نے سیدھا اسیکل مسائلہ ک campaign شروع سیلیگرڑ کے بعد geht اسی ہے اپنی اسی واپنی لوکفل مسائلہ کن ہے۔ hierarch کا سیلیچ کining ادھر ایلیویشن آپ نے لگا دینا ہے سیم تو اس نے وہی پراسس جو ہم نے پیچھے کیا تھا اسی در آپ نے ادھر نیچے روڈ فائی بھی ہمارے پاس ہی در میچ کر رہی ہے ادھر روڈ فائی کو اوپر آڈی سیم تو سیم ہے ایٹی سکس پوائنٹ ٹری ایٹ تو آپ نے ادھر آ جانا ہے ادھر ایٹی سکس پوائنٹ ٹری ایٹ کو اپر آپ نے لین لگانی ہے اور اس لین کو اپنے ادھر اوپر تک لے جانا ہے اور اس platinum کو سیکھ کرنے کے بعد ایڈ لیبل سٹیشن coordinating fulfill کو آپ سیکھ کریں یہ دوسر ہے آپ نے اس کا سٹیشن اور اوپر اپنے اسی تریکس کا ایلیویشن اور اسٹیشن دونوں آپ اس کا ادھر سیکھ کرنےquarters یہ دونوں امر پاس آ جائیں گے آپ نے اسی تریکس سیم سیم اس کو اس سے پک کرنا ہے یہ اپنے canDE کرنے کے بعد یہ ادھر یہ مر پاس یہ ایڈ کو پر آئے گا اور یہ ادھر ہمارے پاس ادھر اسٹرائٹ کے اوپر یہ ایلیویشن ادھر آ جائے گا اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ دونے ایلیویشن وغیرہ میں نے ادھر کر دیئے اس کے بعد آپ نے ادھر سے پروفائل کریشن ٹول کے پر آ جانا ہے وہی پراسس سیم تو سیم ابھی آپ نے اس کو روپیٹ کرتے جانا ہے یہ ہمارے پاس ایل تھری ال-3 ڈیزائن پروفائل آ جائے گی اس کو آپ نے ادھر سے ok کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے draw with tenants کو آپ نے click کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے dash psc انٹر کرنا ہے پروفائل کو آپ نے select کر لینا ہے اور select کرنے کے بعد جو 00 point ہے ہماری rd آ رہی ہے اس کو آپ نے سب سے پہلے select کرنا ہے اور elevation ہمارے پاس آیا تھا 707.14 یہ آپ کو سائیڈ کے اپر نظر آ رہا ہے یہ آپ نے inter کر دینا ہے اسی طریقے سے آپ نے بالکل ایگزیکٹ کو پر آن اینڈ کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے اینڈ کا سٹیشن پہلے سیلیک کر لینا ہے سیلیک کرنے کے بعد ٹیلیویشن آ رہا ہم آپ پاس سیون زیرو سیکس پوائنٹ فائیف ٹو ٹیلیویشن لگا کے آپ نے اس کو ادھر سے انٹرکار دینا گیا آپ کے پروفائل ساری اس ہی طریقے سے یہ ابھی لینز وغیرہ کے جی طریقے پروفائل ہے ساری یہ آپ کی اسی طریقے سے ساری کریئٹ ہوئیں گی جس طریقے سے اب یہ مین پروفائل ہم نے بنائی ہے ادھر سے جو جو سے بھی روڈ کے اوپر وہ لنک کر رہا ہوگا ادھر سے آپ نے اس کے سپارٹ الیویشن ادھر سے آپ نے کلک کر لینے اور کلک کرنے کے بعد آپ نے اس پروفائل کو ادھر ڈرا کرتے جانے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ سٹیٹ ون جا رہی ہے ہماری ادھر لینڈ تھری سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور ادھر ہماری سیونٹی فائی فیٹ روڈ کے اوپر اینڈ ہو رہی ہے سیونٹی فائی فیٹ روڈ کی آڈی ہمار پاس ہے ادھر اور ادھر سے جو لینڈ تھری کے آڈی ہے وہ آپ نے مارک کرنا ہی سب سے پہلے آپ نے ادھر سے سینٹلینڈ کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کو ادھر سے آپ نے ایڈ لیویل کو پر آنا ہے اور سٹیشن کو فکس پوائنٹ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور ادھر آپ نے ایک پوائنٹ لگا دینا اب اس کے آپ دیکھ رہے کہ دونوں پوائنٹس ہمارے پس آگئے پہلا پوائنٹ ہمارے آئے گا اس کا لینڈ تھری کے اوپر اور دوسرا لینڈہہ روڈ آئے گا سینٹی فائی۵ روڈ doing روڈ کے اوپر جو روڈ نمبر ون جہا رہا تھا تو ابھی ہمارے پاس اس کی آڈی آئی اے اس کی لینڈ تھری کی اے ون پلس ایٹی فائی پوائنٹ فائی فائی تو اپنے کی طرح آگ State avant котر آگر لینڈ ہیں لینڈ گر net ٹر ہی پر آنے جو بھی آپ نے لینڈ یہ تاکہ یہ ہمیں تھوڑی سی سمجھنے میں آسان ہی ہو جائے تو یہ لینڈ مانی کے اوپر یہ آڈی ہماری آگئی ہے اور اسی طریقے سے اس کی جو دوسری آڈی آئی ہے لینڈ تھری کی وہ ہماری آ رہی ہے آڈی سیوینٹی فائف روڈ فٹ روڈ کے اوپر اس آڈی کو میں نے ادھر سے پک کرنا ہے اور ادھر سیوینٹی فائف جو روڈ نمبر ون تھا اس سامنے ادھر میں نے ادھر اس کو ادھر رہ دیتا ہوں ہمارے کسی جگہ کے اوپر یہ دو پروفائل کے اوپر ہم نے اس کی پروفائل کو ادھر کرنا ہے سی کر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں تو مرپل جو اسٹارٹ کوئنٹ آ رہا ہے اس کا اسٹارٹ کوئنٹ ہمارا آ رہا ہے لینڈ تھری کے اوپر سے لینڈ تھری کے اوپر سے جو بھی آیا گا اس کو ہم ادھر لکھیں گے سب سے پہلے ہم اس کی اپنی الائنمنٹ کو درہ کریں گا تو آپ نے پورا وہاں پروفائل کا الائنمنٹ کو پر آ جانا ہے اس کا نام ہے تو اسٹی ون کا نام آپ نے دے دینا ہے اسے اور لیبل سیٹنگ وغیرہ ساری وہی اس کے پر لگا دیں گے تو یہ آپ نے لگانے کے بعد آپ نے اسے پروفائل کو اپر آنا ہے اور سرفس پروفائل یہاں سے آپ نے اسٹی ون ابھی جو ہم نے بنائی اس کو آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے ایڈ کرنا ہے اور اسے آپ نے اوکے کر کے پر آنا ہے اور ادھر آپ نے st1 اپنے اس کا نام ادھر سے دے دینا ہے next کر کے اور ادھر آپ نے اس کو ڈراغ کیا دینا ہے اس کے ساتھ ادھر ادھر یہ ہمارے پاس st1 کی ہمارے پاس سرفیس پر فائل ڈراغ ہوگی ابھی ہم نے اس کے اوپر ان کے سپائل لیول لگانے ہیں اس آر ڈی کے اوپر 1 پلس 85.55 تو ہمارے پاس ادھر آ رہا ہے 1 پلس ادھر سے آپ نے 85.55 کیوں پر f8 پریس کر کے لینڈ سٹیٹ کر دینا ہے 85.55 85.55 کی اوپر ایک لینڈ رہ کرنی ہے اسی طریقے سے اور ادھر آپ نے لینڈ کو ادھر اوپر تک لے آ رہا ہے لانے کے بعد آپ نے اس کا سپارٹ الیویشن ادھر سے ایڈ لیبلز اوپر آ جانا ہے اسٹیشن الیویشن کو پر اس پروفیل کو سیلک کرنا ہے وہ ادھر سے آپ نے اس کا الیویشن پک کر لینا ہے اسٹیشن پہلے اور دوسری نمبر کو پر اس کا الیویشن تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا لینڈ نمبر 3 کا اور اسی طرح ہمارے پاس جو 75 فٹ روڈ کی جا رہی تھی یہ پروفیل اس کا جو اینڈ کو آیا تھا وہ ہم نے ادھر سے پک کیا تھا اس کا تو وہ اس کے اوپر بھی ہم نے اس کا سپارٹ الیویشن ڈراؤ کرنا ہے تو یہ ڈی ہمارے پاس اسی طرح ایٹی سکس پوائنٹ زیرو سیون تھی تو ادھر آپ نے ایٹی سکس پوائنٹ واپلس ادھر سے آپ نے ادھر سے لینی ہے ایٹی سکس زیرو سیون کو اوپر یہ پورا آپ کو میں نے اس کا پروسیڈر میں سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھا سکے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے میں باقیوں کی طرح نہیں ہوں کیونکہ بھی آپ کو ایک طریقہ کارا بتا دوں گو اس کے بعد پا کیونکہ آپ اپنا کام کرنا ہے تو آپ نے ان سارے جتنے بھی ایلیویشن وغیرہ جاری ہیں اس کے ساپ سے آپ نے اس کے ایلیویشن کو پک کرنا بھی آپ یہ دیکھ رہے گی ہمارے پاس سیونٹی فیٹ روڈ کو پر یہ ایلیویشن آیا آپ اس کو ادھر سے موو کر لیں یہ آپ نے پاس پوائنٹ کو پر نوٹ کر لیں یہ ہمارا اینڈ کو پر ایلیویشن آ جائے گا اور اسی طریقے سے یہ اوپر والا جو اس کا ایلیویشن آیا جائے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایدھر ہم نے آیڈی ، سا را کچھ اس کے بعد اپنے اثر سے الفائر پناہ جائے گا پروفائل کریشن ٹول اور ادھر سے اس کو سے لیٹ کرنا ہے اور ادھر آپ نے이었AK نام بے دینا ہے اور اس کو کرنا ہے اور اڈیشن کو سیکٹ کر���ینا упر ایڈاس� بی ایسی لگانا ہے ایدھر سے پروفائل کو سیکٹ کرنے کے بعد آپپنے zero point اس کا select کرنا ہے اور zero point select کرنے کے بعد elevation ہے seven zero seven point zero seven Selena seven zero seven point zero seven آپ نے اس کو start elevation اور اس کی طریقے سے end کا elevation آیا تھا مارا پاس اس کا seven zero seven point four five sigma Give us seven zero seven point four five آپ نے ادھرaster کرنا ہے right click کرنا ہے اور اس کو اپنے close کر دینا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے ادھر اس کے پروفیل وغیرہ ادھر بنا دیئے ان جو جو الیویشن وغیرہ لگائے ہیں اس کو آپ ایسے ریس کر دیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کو رکھتے ہیں میں نے آپ کی ہلپ کے لیے یہ سارے الیویشن وغیرہ اس کے اندر راہ دوں گا تاکہ آپ کو اس کے سانی کے ساتھ سمجھا سکے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کی یہ پروفیل وغیرہ اسی طرح اس کی لینڈ نمبر سٹریٹ نمبر ون کی بھی پروفیل راہ دیا ابھی جتنی بھی یہ پروفیل جا رہی ہیں اب یہ سٹریٹ ون سے نکال رہی ہے آپ نے اس کے پروفیل بنائی ہے آپ نے سٹریٹ ون سے اس کے پروفیل بنا دینی ہے سٹریٹ ٹو کی پروفیل سٹریٹ ون کی آپ نے بنائی ہے اسی طرح آپ نے سٹریٹ ٹو کی بنا دینی ہے سٹریٹ تھری کی سٹریٹ فور کی سٹریٹ فائیو کی ہے جو آپ اس میں ہم نے پہلے لینڈ اس کی بنا دیئے ہیں اس کے اسی طرح آپ نے بنا دینا ہے اس کے بیچ میں اب جب آپ اس کے بنا دیں گے تو آپ کے پاس یہ دونوں ایلیویشن آ جائیں گے آپ کا ایلیویشن بھی اس کا یہ لین ایٹ کے بھی دونوں ایلیویشن آ جائیں گے لین نائن کا بھی دونوں ایلیویشن آ جائیں گے تو ایلیویشن ایک دوسرے کے ساتھ یہ آٹومیٹکلی ادھر سے مرچ کرتے جائیں گے آپ نے اسی طرح یہ ساری پروفیل جتنی بھی ہے ساری بنانی ہے سب سے پہلے آپ اس کے سپارٹ ڈالیویشن ہے وہ آپ نے ادر اس کے سٹیشن اس کو آپ نے سب کو مارک کر دینا ہی اسی طرح جتنا دیکھ رہے ہیں اس میں جزن جو پوائنٹ ہیں سب کے اور اسی طریقے سے آپ نے اس کو موو کرانا ہے اور سامنے رکھتے جانا ہے اور ان کی آپ نے پروفیل وغیرہ کو جو جو اسی پروفیل جس کے سامنے آتا ہے اس کا ڈسٹنس آپ نے اگر رکھتا جانا اور ان کو اپنے اسی طرح بناتے جانا ہے ادھر سے آپ نے اس کا ڈسنس نوٹ کر لینا آر ڈس کے اوپر جو بھی ڈسنس آ رہا ہے اور اپنی آر ڈس کے اوپر جو جو سے بھی آپ کا پروفائل مین بنی ہوئی ہے اس کے سامنے آپ نے اسی طرح لگانا ہے تو یہ آپ کے سامنے جس میں ادھر سے ورکنگ کر رہا ہوں آپ اس کو دیکھیں آپ نے اسی طرح لگانا ہے اگر میں ہر ایک پروفائل میری ویڈیو چھے گھنٹے کی بن جائے گی تو یہ آپ کی سانی کے لیے تھوڑا سا رہا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں آپ نے سارا کچھ اسی طریقے سے ادھر کرنا ہے اس کے پروفائل کو آپ نے کریئٹ کرتے جانے ہیں یہ آپ کو سکرین کے اوپر سارے نظر آ رہے ہیں آپ نے یہی پراسس کرنا ہے ادھر میں سکرین کو پر آپ کے سامنے لگا رہا ہوں آپ نے اس کو اپنے نوٹ پیٹ کو پر بھی نوٹ کر کے اور ادھر سے اس کے ایلیویشن وغیرہ کو آپ لگا سکتے ہیں تو یہ پورا طریقہ کار آپ نے پوری جتنی آپ کی پروفائل سب کے اوپر آپ نے لینز اور سریٹس کے اوپر آپ نے یہی پراسس کرنا ساں. سب سے پہر اس کی لینمنٹ آپ نے بنا لینے استعمال لینے کے بعد جو اس seçن آپ نے بنایا ہے ان کو آپ نے ادھر سے پک کرنا ہے اور اپنی اس پروفائل کے اوپر جو مین پروفائل اس کی جا رہی ہیں ادھر سے سلیک کرنا ہے اس کے بعد اس کی آپ نے سرفس پروفائل کو کڑا کر لینا ہو اڈھا کرنے کے بعد اپنے اسی طریقے سے اس کی اپنے لینڈ مارک کر کے اور ادھر آپ نے اس کے آنڈیس وغیرہ لگا دی ہی ہے اور جو بھی آنڈی آپ کی آ تھے ہوگی اس پر آپ نے اس کا، اس کا جو ٹاپ الیویشن آرہا ہمارا اس کا وہ اپنے در لگا دےنا ہے اور اسی طرح اس الیویشن کو اپنے در سے موف کرنا ہے اور موف کرنا کے بعد آپ اس کو اپنی پروفیل جو آپ نے 해요 nuestras profile بنائیے ان کے سامنے آپ رکھتے جائیں گے اور یہ آپ کی چیزیں ہوتے جائیں گی ادھا سے تو یہ جس میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ نے یہ سارا کچھ اسی طرح کرنا ہے یہ سیم سیم سارا اسی طرح ہوئے گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کر دینا ہے میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا تو یہ لائنڈ ڈیولپنٹ کے جتنے بھی پورجیکٹ ہے آپ نے اس کی جو الائنمنٹس اور اس کے جو پرفائل کا ان کو آپ نے اسی طرح جوائن کرنا ایک صورت سے آپ نے بنانی اس کو پرفائل کو اور وہ جب پرفائل آپ کی بن جائے گی اس کے ساتھ آپ نے اس کی دوسری پرفائل کو ڈراغ کرنا ہے اور اس کے ذریعے درمیان جتنے بھی لنکز ہیں ان کے ایلیوشنز کو سارا آپ نےS سی طریقے سے میچ کرتا جانا ہے ان کے ایلیوشنز وغیرہ ادھر بناتے جانا ہے جیتھنا بھی آپ کا روڈز ہیں جتنے بھی آپ کی لینز ہیں جتنے بھی آپ کی سریڈز ہیں یہ کافی بڑی ورکنگ ہوتی ہے لائنڈ ڈیوالمنٹ کے جتنی پلاننگ ہوتی ہے اس میں سٹریٹس لائنڈز اور جو مہر روڈز ہوتے ہیں ان سب کے اوپر ہم نے اس کے الویشن بھی بنانے ہوتے ہیں اس کی پروفائیل روڈا کرنی ہوتی ہے اس کی کراس سیکشن بھی بنتے ہیں اور اس طرح سے ان کی پوری ورکنگ ہوتی ہے اس سے آگے والے جو نیکسٹ ویڈیو ہوئیں گے ہماری پروفائیل کو ڈراغ کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو پر کوریڈور کیسے بنانا ہے کوریڈور بنانے کے بعد ہم نے اس کے جو انٹرسیکشن یہ جہاں پوائنٹ ہماری یہ میچ کر رہے ہیں اس کو پر جو انٹرسیکشن بغیر آئیں گے اس سارے کے سارے میں ادر آپ کو اس ویڈیو کے اندر لگا کے بتاؤں گا یہ پوری ویڈیو کا ایک مکمل کمپلیٹ سیٹ ہوئے گا یہ چار سے چھے ویڈیو کے درمیان میں یہ ہماری ادھر ویڈیوز ہوں کہ ان کے اوپر آپ نے ان ساری ویڈیوز کو اگر آپ اس کے اوپر لائنڈ ڈیوالپنٹ کے اوپر اگر آپ اپنی ورکنگ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے اس کی پوری ویڈیوز کو آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو اس کی کمپلیٹ پروسس کی آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کی کہ یہ لائنڈ ڈیوالپنٹ کے جتنے پلاننگ ہوتی ہے اس کے اندر جو روڈز وغیرہ ہوتے ہیں اس کی آپ نے لائنمنٹ کیسے لگانی ہے پلاننگ کیسے کرنی ہے سٹریٹ کیسے بنانی ہے لینز وغیرہ کیسے بنانی ہے اور آگے اس کے بعد ان کی پروفائلز وغیرہ کو آپ نے کیسے بنانا گئی آپ کے سامنے میں ادھر سے ورکنگ کرتا جا رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری ساری ورکنگ میں ادھر کر دی ہے یہ ساری سٹریٹ وغیرہ تو اس سویڈ میں نے تیز کی ہے بس تاکہ آپ کو یہ پراسسس کا ادھر سمجھ آ سکے آپ نے بھی اسی طریقے سے اس پراسسس کو ادھر دیکھ لینا ہے جو اگر آپ اس ویڈیو کو ادھر سے اگر آپ کو یہ زیادہ فاسٹ لگ رہی ہے تو آپ ادھر یوٹیوب کے اندر آپ سیٹنگ کے اندر آ جائیں اور ادھر سے آپ کے جو سپیڈ والا آپشن ہوئے گا سپیڈ جو آپ کی ویڈیو کی سپیڈ ہے ادھر سے کم کر کے آپ اس پورشن کے اندر تھوڑا سا اس کو ادھر سے دیکھ سکتے اور یہ کمپلیٹ پروفیلز وغیرہ ساری آپ نے اسی طرح بنانی جیس طرح میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے در میں نے آپ کی ساری لینز وغیرہ ادھر ڈراک کر دیں اگر میں ایلاد ایلاد ساری ورکنگ کرتا جاؤں تو اس میں بہت زیادہ ٹیم لگ جائے گا تو آپ اسی طریقے سے آپ نے یہ سارا آپ کو بیسکلی ایک میتھڈ بتانا تھا کہ آپ اس طریقے کار کے ساتھ اپنا یہ کام کر سکتے در سے آپ نے جو بھی اربیٹ پروفیلز وغیرہ وہ آپ دنے پک کر کے سب سے پہلے پک کر لینا اس کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں نوڈ پیٹ کے اوپر یا آپ دے سے اس کو اسی طریقے سے پک کر کے اور جی طرح پروفیل آپ نے بنایے اس کے سٹارٹ پر آپ ان کو لگا دیں اور لگانے کے بعد آپ نے اس کے سوپر اس کی جو جو دیزیل پروفیل ہے اس کو آپ ادھر سے بنا سکتے ہیں بہت ساملی کے ساتھ ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تو آپ اپنے ساری پروفائل وغیرہ اسی طرح بنانی ہے آپ سب سے پہلے آپ نے اس کی alignment لگا دینی ہے اس پر lens کو پر alignment لگانے کے بعد آپ نے اس کی surface profile کو بنانے کے بعد آپ نے اسی طریقے سے جو بھی آپ کے پاس اس کی alignment اس کا نام وغیرہ آ رہا ہے وہ سارا کے سارا آپ نے ادھر بنانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اگر اس کی profile کو delete کر دینا ہے اور dash psc آپ نے لگانا ہے اور اسے آپ نے profile کو elevation کو کسی کو بھی آپ سے select کر کے سب سے پہلے اس zero zero ۔ وہ یہ 제 آپ نے لیکن ہے seven zero six point five seven یہ آپ کے پاس آئے گا ہے یہ آپ نے ان For everyone set کار دینا اسroundی کا تعلق rabbis了 سیکٹ کرنا کے بعد جو elevation ل ya ہمارا پاس آرہا ہے seven zero six point three seven یہ آپ نے لیکھ دینا ہے اور اس کو انٹر کار دینا تو یہ ہماری اس ساری پروفائل ہوتی جائیں گے باقی یہ جو پوینٹس پر آئیں گے سارے آپ نے اس کوıyor سے stick losing کر دینا ہے اس کر دینا ہے تاکہ یہ آپ کا پورا بن جائے تو یہ ساری دیکھنے میں نے بنا دی ہیں آپ نے ساری جتنی بھی ورکنگ ساری سارا بنا دینی ہے سٹریٹ اور لین دونوں کو تو میں دسے جو لین ہے اس کو میں بنا دوں گا آپ اسی طریقے سے ان کے پر ورکنگ ساری کر لوں گا آپ نے بھی اسی طرح اس کو بنا دینا اس کا لینک میں ادھر رکھوں گا یہ ہمارا جو اے بلاگ تھا اس کی میں نے کمپلیٹ ورکنگ ادھر کر دیئے اس کی لینز وغیرہ سٹریٹس وغیرہ سب کو پر آپ دیکھ رہے کے در اس کی لینمنٹ بھی لگی ہوئی ہے اور سارا اس کا کمپلیٹ ویو بنا ہوا ہے اور ساتھ اگر آپ ادھر آتے ہیں تو آپ دیکھیں سیونٹی پائی فیٹس کی پروفائر ہے ادھر یہ لینز کے ساری پروفائر جتنی لینز ہمارے آ رہی ہیں یہ سب کی پروفائر میں ادھر بنا دی ہے اسی طریقے سے یہ جتنی سٹریٹ جا رہی تھی سب کی پروفائر اس کی مہنے ادھر سے کر دی ہے کر دی ہے تو آپ کو میں نے پیچھے بتایا کہ آپ نے اس کی پروفائر کو کیسے ان کی لیولز کو میچ کرنا ہے آپ اسی لنک کو ڈاؤنلوڈ کرکس جائیں کے اوپر آپ خود بنایا ہے اس کو پر تاکہ آپ کو ایزی طریقے سے اس کی سمجھ آ سکے ہم انجنمنگ کے سرویس فراہم کرتے ہیں جس کا اندر ہم آپ کو ٹاپوگرافی سے لے کے ٹاپوگرافی سروی ہے کوئی سوسائٹی کا سروی ہے سوسائٹی کا ڈیزائن ہے اسی طریقے سے آپ کا کوئی سیوریج پلان ہے ویٹر سپلائی کا پلان ہے کوئی بھی روڈز وغیرہ اس کا ڈیزائننگ ہے اس کا سروی ہے جو بھی آپ کام کروانا چاہتے ہیں آپ انسے کروا سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کوئی پرنگ وغیرہ بنانا چاہتے سروی کروانا چاہتے ہیں مینٹ وغیرہ بنانا چاہتے ہیں اس وغیرہ سٹرکٹر Billboard کا کوئی بونالنا بندور Panda开بد شائلوز ہے اگرے بنانا چاہتے ہیں اسی طرح کوئی مسائل مائپ وغیرہ کوئی بھی چیز آپ بنوانا چاہتے ہیں اس قسم کی تو ہمارے پاس کمپلیٹ ایکسپرینس والی ٹی موجود ہے جو کہ ہم آپ کو یہ کام اچھے تیک اکار کے ساتھ اور مکمل ذمہ داری کے ساتھ آپ کو کر کے دے سکتے ہیں اچھے ریٹس کے اوپر تو آپ نے میرا یہ نمبر آپ کو سکرین کو پر نظر آ رہے ہیں آپ مجھے ورس اپ کر سکتے ہیں آپ مجھے کال کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی کام کروانا چاہتے ہیں آپ کوئی دوسر کروانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو بھی ضرور رکمنٹ کر رہے میرے اس چینل کے بارے میں بھی اور میرے جو بھی جو بھی کام کروانا چاہتے ہیں اس اس لئے میں یہ نمبر وغیرہ میرے آپ کو سکرین کو پر نظر آ رہے ہیں آپ ان نمبر کے حوالے سے بھی ان کو دے سکتے ہیں اور خود بھی آپ جو بھی کام کروانا چاہتے ہیں تو مجھ سے آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے یہ ہمارا بلوگ ادھر سے کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کی ساری پورفائل آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے ادھر بنا دی اس سے ہم اس کے اوپر ابھی اسمبلی بنائیں گے اپنی جو روڈس کی فورٹی فٹ ہمارے اس کے اندر ٹو قسم کے روڈس لوز ہو رہے ہیں فورٹی فٹ کا سیونٹی فائی بیٹ کا جو در میں اس کی دو اسمبلیاں بناوں گا اس کے بعد میں اس کا ادھر کوئلیڈور بنانے کے بعد ہم اس کے اندر انٹرسیکشن جدر یہ ہمارا پاس پوائنٹ ادھر آ رہے ہیں ہم کوئلیڈور کو بریک کر کے اس کے اندر انٹرسیکشن کو ایڈ کریں گے پورے جدر ہم رانڈ او باؤٹ دینا چاہتے ہیں رانڈ او باؤٹ دے سکتے ہیں اور جدر انٹرسیکشن دینا چاہیں گے ہم انٹرسیکشن کو ایڈ کریں گے یہ اس سے آگی والی ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کے متعلق پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آگلی والی ویڈیو کے اندر ہم اس کا کوئلیڈور ڈرہ کریں گے اس کے بعد کراس سیکشن اور اس کے بعد سارے اس کے مین ہول سیوریج وغیرہ کا جو بھی اس کا پراسس ہوئے گا ساری اس کو ورکنگ کو ہم آسا آسا سٹیپ بے سٹیپ کریں گے تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اللہ حافظ